اسلام علیکم دوستو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل 3 سٹار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل لائکو پرس کریں شکریہ میرے نبی نے یوں ہاتھ مبارک اپنی ظنف مبارک میں ڈالا جب امامہ شریف دوبارہ سر پہ رکھا تو میرے نبی کے ہاتھ مبارک پر دو ظنف مبارک کے پانا رہے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں کس کو عطا کروں گا سامنے میں نام لوں گا تو مجھے شاک میں نہ ڈالنا جس طرح مولا کے نام پہ آواز آئیت میں سمجھ گیا تھا آپ سارے مومن بھائیتے ہیں توجہ رکھئے گا سامنے پیٹے ابو بکر سدیر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ تیرا حصہ ہے چاہیو تو یہ تھا اگر قرآن کہہ رہے کہ نبی تمہاری طرح نبی بال مبارک نعوذ باللہ منزالک پھینک دیتے کا نہیں تو اور ہے یہ اور ہے سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہے نہ دنیا ہاں میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصفر کیسا ہوگا جس کی یہ ہے تصویر آئے اگلے جملے پہ اسی زوق کے ساتھ ادھر میرے ہلوے خوشانے ابو بکر سدیر پال مبارک نے گئے گھر میں جاں کر خوشبو لگائی اچھی جگہ پر رکھ دیا اوپر کپڑا ڈال دیا تو پنجابی کا شاعر بولا کہنے لگا ابو بکر سدیر کے گھر میں جب سرکار کے موہ مبارک گئے نہ تو کفیت پلا کیا تھی مجھے پتا چل جائے کہ یار واقعی میں صحیح محبت والے بندوں میں بیٹھ گیا ہوں جب بال مبارک گئیں صدیق اکبر کے جذبات کا اظہار پنجابی کے شاعر نے کیا گیا سونے اشان کمال میں تیریاں ظلفان دے سونے اشان کمال میں تیریاں ظلفان دے کہتی حسن جمال میں تیریاں ظلفان دے کہتی حسن جمال میں تیریاں ظلفان دے بھولو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اجمل ناز پڑھائے میں نوں ابو بکر صدیق کے جذبات کائبات اجمل ناز پڑھائے میں نوں پختان دے اجمل ناز پڑھائے میں نوں پختان دے کیوں اور میرے تربی وال میں تیریاں ظلفان دے کہتی حسن جمال میں تیریاں ظلفان دے تو میں ہاتھ چوٹے اللہ ہوں اللہ نہیں نہیں اللہ ہوں اللہ آؤ اس مقبولیت کی گھڑی میں اور شیل آج صدقہ دے 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 یا رسول اللہ آج صدقہ دے دے صدقہ دے 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 د گاج کے گاج کے اللہ اللہ آؤ اکبری پیر حضور شہزادوں کا صدقہ کبھی بھی رات نہیں فرما آج صدقہ دے دے آج صدقہ دے دے سانوووی شہزاد دے دا کھیٹے چیڑے نالنے آپ دی صلیفہ سے کہتی حسن جمع کج کے اللہ 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 حضرت ابو بکر ستیب موہ مبارک بال مبارک رکھے لیٹنے کے لئے لائٹ پند سمجھ بھئی لائٹ پند کی چراب پند کی کیا دیکھان کمرے کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی اب میں وہ آئیت ہو تو نہیں پڑھ سکتا لیکن برکت کے لئے کہا تو مجھے بھی مزا آجائے آپ کو دے قرآن جہاں پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہے توجہ 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 لائٹ پند کی کمرے کے اندر سے قرآن پڑھنے کی چرا لائٹ پند کی توجہ کہنے لگے کون ہے میرے کمرے میں آگے چراغ روشن کیا نا زلفکار بھائی زاہد بھائی کوئی بھی بندہ بشر نہیں ہے کہنے لگے یار ابھی تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی بندہ کون ہے چراغ جلایا کوئی بھی نہیں کہنے لوگ گئے ہو سکتا ہے میرے کانوں میں آواز آ گئی پھر لائٹ بند کی کہنے لگے اب سو جاتا ہوں چپنا رہنا لائٹ بند کی بند کی آم پھر کمرے سے آواز آئی یا 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 مرتبہ کہنے لگے اب سو جاتا ہوں توجہ تیسری مرتبہ پھر قرآن پڑھنے کی عواز آئی توجہ کیا عواز آئی جواب دینا عواز آئی و رفعنا لکت لیکن جب چلا روشن کی ام کوئی بندہ نہیں سی دن نبی پاک علیہ السلام کی برغام میں ایک قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھتا نہیں کمرے سے قرآن کی عواز میرے نبی نے جو جملہ فرمایا نا ہائے ہائے ظلفکار بھئی آپ نے جس محفظ محفظ کو سجایا زاہد بھئی صبح کے راتے نے پیر صاحب کہاں پہنچ گئے کب آئیں گے آج یہ دریدر میرے گھر میں ملاد ہے آپ کی محبت کو سلوٹ ہے توجہ رکھئے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بک رضی اللہ تعالیٰ بات یہ ہے تیرے کمرے مبارک میں میرے پال مبارک تیرے کمرے مبارک میں میرے پال مبارک اللہ نے عرض کے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں جاؤں صدیق اکبر کے کمرے میں میرے محبوب علیہ السلام کے پال مبارک پڑے ہیں جب تک وہ پال مبارک ادھر رہیں تم قرآن کی تلاوت فرما دے رہنا اگر جتر نبی کے پال مبارک ہوں ادھر عرض کے فرشتے قرآن پڑھنے آتے ہیں تو جتر نبی کا ملاد ہو ادھر نبی خود تچری بل 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 میں ایک جملہ کہا کہ جہاں ملاد ہوتا ہے حضور 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 میں بارمی شرک کو بحریہ تو ان میں تھا ہوں لہور ادھر حضور علیہ السلام کے ملاد پاکی محفظ تھی شبداری تھی وہاں پر ایک مدنی عالم دین جو دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ سے فارغال تحصیل تھے انہوں نے ایک واقعہ نقابت میں سنایا یہ دعوت اسلامی والوں کا اساسہ ہے کہ وہ صداatِ کرام کا عدب کرتے ہیں تو وہ گو کے عالم دین تھے انہوں نے خطاب نہیں کیا انہوں نے نکابت میں ایک واقعہ سنایا میں آپ کو سناتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آیا تو آپ نے بلند دوا سے کیا کہنا ہے کہ جدر ملاد سجدہ ہے حضور حضور آتے وہ مدنی عالم دین دعوت اسلامی کے وہ فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر بغداد کا نام ہی سنتے گیارمی والا جو ہوں جاتا ہے اے صرف گیارمی نا لنگری نا کھایا کرو انہوں نے نا آئے تو اچھی آکھیا کرو بغداد کے اندر غوث پاک کی مچودگی میں سہری آیات مبارکہ میں ایک امیر زادہ نے ملاد سجایا کسی غریب کو اس نے دعوت نہیں دیتی سب امیر دروازے پہ ایک چوکی دار کھڑا کہنے لگا بادشاہ وقت اندر صرف امیر آئیں لیکن غوث پاک کو آنے دینا کیوں کہ خطاب انہوں نے فروانا ہے اس کے پڑوس میں آپ بھی تھے نا آدھر ان کے پڑوس میں ان کے پڑوس میں ایک خریب بیوہ عورت اپنی یتیم بچی کے ساتھ سندگی گزار رہی ہے یتیم سندگی گزار رہی ہے یتیم بچی سندگی گزار رہی ہے جب ملاد کا نام سنا ماں سے کہنے لگی امم میں نے بھی ملاد میں جانا ہے ماں کہنے لگی پیدا باہاں پر غریب کی انٹری پاک تو وہاں پہ نہیں جائیں گی نہیں وہ جانے دیں گے توجہ رکھنا اس نے پرانا لپاس پینا دروازے پہ پہنچی چوکی دارنے کا نکل تیرا داخلہ نہیں ماں بیٹی روتے روتے کر آئی کہنے لگی کوئی بات نہیں پہلے بیٹی تو نات پڑ میں سبحان اللہ کہوں گی پھر میں پڑھو پڑھو کہنا نہ مکڑا نہ مکڑے دا دن میں کھتے میرے آقا چھوے کھتے دل میں ساری رازہ بچی نات پڑتی رہی ماں سبحان اللہ ماں پڑھے تو بیٹی فرمائے سبحان اللہ جب جھاک گئے فجر کی ازان کا وقت آیا ماں کہنے لگی بیٹی دیکھا ازان ہوئی ہے کہ نہیں اس نے دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہے کہ سبز چپے والا بابا سبز رنگ کا امام ان کی دہلیز کو چھوم رہا ہے اندر گئی کہنے لگی ماں اچھی بات ہے ایک سبز امام سبز جھب والا بابا ہماری دہلیز کو چھوم رائے چھوم رائے چھوم رائے کون ہے ماں بغلائی کہا بابا تُو کون ہے جب آپ سن کر چپنا رہنا جب بابے نے سار اتھایا تو دیکھا کہ آرمی والا بابا غوث بابا روکے کہنے لگی بابا غوث بابا میرے غریب کی ککیاں کا دروازہ کیوں چھوم رہے آپ کا خطاب تو اُدھر تھا کہا مائی چپ کر جاؤں جب میں تیاری کر رہا تھا کہ ملاد میں چانا ہے میری آنکھ لگ گئی میں نے دیکھا مدینے والے میرے گھر تشریف اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبدالقادر جیلانی سن مجھے آپ کے جواب چاہیے اس جملے کے بعد عبدالقادر جیلانی سن اس عمیر سادے کی میں فلمیں نہ جانا توجہ رکھنا اس عمیر سادے کی میں فلمیں نہ جانا آجا میرے پیچھے پیچھے میں اُس غریب اور رہ کے کارمِ اینطان میں گاج کے آواز آئیں گاج کے محبت سے غوث پاک فرمانے لگے ابھی 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 نہیں یار سارے بولو کہ تو میں اگلا جملہ دوں گا ابھی ابھی جب میں تیری تحلید کو چوم رہا تھا تیری تحلید پہ میرے نبی پاک نے قدم مبارک رکھا تھا اگر گری پورت ملاد سجائیں دل میں سچی نیتوں پکا ہی راتا ہو تو میرے نبی چلوا کر ہو جاتے ہیں سنیوں ماننا پڑے گا جب کوئی دیوانا میرے نبی کی محفل کو سجاتا ہے تو سرکار ایک شاعر اٹھا اس نے ایک شیر کہہ دی ہے اگر آپ کا ذوق ہے وہ ذوق مجھے آپ کا چاہیے ایک ملند آواز سے کہیے سبحان اللہ جشن سوڑے دے منایے دے جشن سوڑے دے منایے دے کمی ریندی نہ آنا چشن سوڑے دے کمی ریندی نہ آنا چشن سوڑے دے منایے دے کمی ریندی نہ آنا چشن سوڑے دے مارکا released بلاء قاتنہ لیند سوڑے کمی ریندی نہ آ گفتر کند دے کند دے کی کنا دے سارے آنگ کند ایمان سارے بولو کی کیا جاندے سارا نہیں سارے بول کرنے سکھی کیا جاندے سارا نہیں جشن سونے دے منایے دے میرے نبی علیہ السلام جدر بھی ملاد سجتا ہے حضور آتے ہیں اچھی بول کے دسو حضور 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 برد شرط یہ ہے کہ بندے کی دل کی قیفیت دل کا ارادہ نیت سچی ہو تو وہ حالات بھی جانتے ہیں بندے کے دل کی نیت میں بلکہ جو آگے بیٹھا ہے اس کو جانتے ہیں کہ کیا چاہتا ہے میں نے پچھلے دنوں میں ہی گل بہار کے اندر یہ بات رکھی تھی پرسو ترسو کی بات دو باتیں دے رہا ہوں اور دعا ہوں دروازے میں کھڑے ہیں ایک یہودی بات شاہ اپنے اک ہزار سپاہیوں کے ساتھ گزران کہنے لگا حسین اکیلے کھڑے ہیں ذرا مزان لو ان کو بتاؤ کہ میں بات شاہوں بتاؤ ان کو میرا بڑا روب تاکت دب دبا مولا حسین کو کہنے لگا حسین آپ کے باپ نے دعا کیا تھا کہ موجسے عرش کی باتیں پوچھوں کیا آپ اس دعوے پہ کہیں آجی صاحب جڑے تیرے جملے مولا حسین نے فرمائے نا تو آڑے تو لے کے تے آخری بندے تک ہی آل الفلا والے جو باہر کھڑے ہیں وہاں تک ہر ہاتھ اوپر کھڑا کر کے مجھے جواب دینا مولا حسین رولے سن میرے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں جو باہر کھڑے ہیں ہی آل الفلا والے وہ بھی جواب دینا ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے سن میرے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں کہنے لگے سن دوسری بات میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں اگلے جملے پہ تو ہر بندہ ہی جون جائے گا سون یہ خودی بات شام میرے باہب علی جیسا کسی کا علی تو جو پوچھے گا میں بتا ہوں اس نے بڑا عجیب سا سوال کر دی آپ کو یہ بھی نہیں بتا ہوگا کہ اس کے اندر ٹیشو کتنے باقی رہ گئے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں بتا ہوگا میں نے کتنے ٹیشو استعمال کر دی گنے بغیرہ آپ بتا سکتے کوئی بھی نہیں بتا سکتا توجہ ہے جو ہے جو ہے بڑا خوبصورت جملہ دینے جاؤ کتنی خجور ہے تین ہزار تین سو یہودی کہنے لگا پانچ اوپر سپاہی چڑ جاؤ پانچ نیچے کھنے ہو جاؤ تم گراتے جاؤ تم گنتے جاؤ نہ ایک اوپر رہے نہ ایک کم گننا توجہ رکھنا وہ گرا رہے ہیں میں نے تین برتبہ کہنا ہے جب آپ سمجھ گئے تب چھوڑ دوں گا نہیں تو پھر اگلی بار بھی کہہ دوں گا گنتی شروع ہوئی توجہ ہے ایک ایک پانچ سارہ نو گیارہ اٹھارہ اٹھائیسو انہ تیسو تین ہزار تین سو نہیں نہیں دوسری بار ٹرائی کرتا ہوں سکتا ہے ادعہ مجموع پھر جو رہ گیا وہ بھی بولیں ایک ایک پانچ ساتھ نو گیارہ اٹھارہ اٹھارہ سو اٹھائیسو اونت تین سو تین ہزار تین سو نہیں یار دو چار بندے تھکے بیٹھے ان کی ذرا چستی ان کو دینی ہے ایک ایک پانچ ساتھ نو گیارہ اٹھارہ اٹھائیسو اونت تیسو جذبے سے جواب دینا تین ہزار تین سو بادشاہ بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ لیتر کھانے کے لیے تیار ہو جاؤں کہنے لگا کیوں کہنے لگا جو خسین کا وہی ہے کہنے لگا ایسا کر مجھے بچا کہنے لگا کیسے سمجھ آئی کہنے لگا پانچ نکال کے جیم میں ڈال اور کے پانچ کامل کہنے لگا پانچ شانگ اللہ کی عصد کی قسم میں نے پہلے پانچ نکالی پھر گنی تو تین ہزار تین سو میں نے پھر دس نکالی پھر تین ہزار تین سو پھر میں نے پندرہ نکالی پھر گنی تو تین ہزار تین سو تیرہ مولا حسین بولے اوہ پادشاہ قیامت تک بھی دس دس کر کے نکالتا رہے گا جو حسین نے کہہ دیا ایک شاعر نے کہہ دیا بس محبتنا جواب دینے اس تو بعد آخری گر لے کیونکہ میں ساری راہ جاگے نہیں تکہ فجر رہے تو اندس سے ہے دس کے بھی پہنچ نہیں فجر تو فوراں بعد ملا ان کی محبت ہے کہ میں نے کوئی کہا میرے پاس پندرہ دسمبر تک ٹائم نہیں کہنے لگے شاہ صاحب صاحب فجر تو بعد ہی دیا دیا اب فجر کے بعد ملاد مصطفیٰ آئے اچھی آگو ہزبان اللہ پنجابی کا شاعر بولا اس نے اس کی جو ترجمہ کیا کہ مولا حسین کیا اس نے جو جملہ کا ہار ہاتھ کھڑا ہو اس کے بعد ایک بات کر کے ذکر ہو جائے گا ازمت آل نبی بھولنا جانا تم یاد چوکے ازمت آل نبی بھولنا گج کے گج کے ازمت آل نبی آل نبی ازمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں کو دیکھنا خیر کی باتوں میں دیکھنا خیر کی بات آخری بات دے رہا جتر بھی ملاد سجالو نہ حضور پہن جاتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم ہے حضور جانتے بھی ہیں یہ ملاد قبر میں بھی کام آتا ہے حشر میں بھی کام آتا ہے یہ ملاد کوئی عام بات نہیں ہے آپ ادھر بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے بھئی رات کے گیارہ بج رہے ہیں اے دس بج رہے ہیں تو ہم بھی جا کریں ابھی ہم نے جا کے لنگر بھی کرنا ہے گیارہ تو بج گے سوتے سوتے کب کی ازان ہوئی ہے تو خدا کی قسم ملاد آپ کو تب پتا چلے گا جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے تو پھر حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے نا کہ بندہ کہے گا مولا اکوری سبحان اللہ اکوری اللہ کین دا موقع دے اللہ فرمایے گا نہیں تجھے دنیا میں زندگی دی تھی نہ کہ میرے یار کا ملاد منع لے آخری بات دے رہا ہوں بات وینڈا پار اللہ میں جنال دین سیوں 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 رحمت اللہ لے رحمت اللہ لے رحمت اللہ لے فرما دے میرے محلے میں ایک بڑا خریب انسان بکریاں چنانے والا لیکن میرے نبی سے بڑا پیار کرنے والا سالہ سال بکریاں چنانے والا لیکن جب ربی اللفل کا مہینہ آتا ایک نیا سوٹ سلائی کراتا اردین کو پکریاں چراتا رات کو تلاش کرتا مجھے سرکار کا ملاد مل جا علامہ جعلامہ 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 سیوں سیوں سے فرماتے ہیں جب اس کے موت کا وقت آیا فار ہو گیا لوگوں نے چنازہ پڑھا گا دفن کیا مٹی ڈالی کسی نے مرنے کے بعد دیکھا کہ بابا جنب کے باغوں کی سیر کر رہا پوچھا بابا جی جہاں کیسے آنا ہو گیا مزا لے نا مزا لے نا کہنے لگا جب تم نے مجھے قبر میں رکھا مٹی ڈالی منکر رکی رائے کہنے لگے من رب قام میں ڈرنے لگا کیا جواب دوں خوف داری ہو گیا کیا بولو کاب رہا تھا اس نے دوسرا سوال کر دیا مادینوں قام میں قبر آ رہا ہوں میں ڈر رہا ہوں توجہ رکھنا کہتا ہے اتنے میں سرحانے کی جانیم سے وہ دوہا میرے لجبال نبی تشریف نے آئے آقل سلام نے آتے ہی فرمایا اوہ بکریاں چرانے والے تو وہی نہیں ہے جو دن کو بکریاں چراتا تھا رات کو میرا ملاد منا کہتا ہے ہی اتنا کہنے کی دیر دی ہاتھی پہ غیب سے آواز آئی اے فرشتاؤں پلٹ آؤ یہ جنتی ہے کیونکہ میرا محبوب کبال سلام سے پیار کر mana آخری شیرت سننے تو بس کو بزک شاعر نقصہ کیا 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 جتے میں گا جکے گا جکے جتے میرے غزور اوٹے لے دا سندہ سویرہ تر وچ قبرت آقا آکھر کے انو چھوڑتے ہاں حیات میں راہے اللہ 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 کھوٹ پر اے جلز کیارے اللہ 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 بس اس کے باس دعا ہے اللہ 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 دونوں ہاتھ اپنے کر کے اللہ 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 دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب حضور علیہ السلام کا وفادار امتی رمکہ اسی زندگی میں اسی محبت میں زندگی عطا فرمائے اسی محبت میں موت نصیب فرمائے جس مزے سے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ذلفکار بھائی نے زاہد بھائی نے آپ تمام اب آپ نے نکری کی ہے میں چار آتھر کے بعد کوئی آگے بھی جائے لیکن وہ دو تین مرتبہ اگلی جگہ پہ جہاں پہنچنا ہے وہ کہہ رہے شاہ سمنات خان اینڈ ہو گئے ہیں ورنہ میں اور زیادہ آگے بھولتا اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضور علیہ السلام کا وفادار امتی بنائے میں وسنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشاہی کہے گا الصلاة والسلام خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے وہاں پر بھی یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے جائیں گے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت اللہ سلام اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی و علیہ آلہی و سلیم تسلیم یا رحمد رحمین یا رحمد رحمین یا رحمد رحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا کریم یا رب العالمین اے ہمارے مالک و مولا اے ہمارے پروردگار تیری قسم یہ سب تیری عطا ہے مالک اکل عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے نالین پاک کا صدقہ ہے اہل بیت اتحار بالخصوص میری ماجی سلام اللہ علیہ کی مہربانی ہے ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا ذکر کرنا سننا سنانا ازول افکار بی صاحب کا زہر بی صاحب کا دیگر احباب کا حضور علیہ السلام کی برگاہ میں نوکری کرنا درجہ قبولیت عطا فرما تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے دربارے اقدس میں مخلصانا اجزانا فقیرانا مسکینانا تمام کلام پاک کلمات و تیبات درود پاک ذکر و ادکار اور راد وزائف اور لنگر شریف کے احتمام کا نظرانا تحفتن محبتن عقیدتن نظرانتن خلا مانا تعظیمان پیش کرتے قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان والے ابو اجداد والے دن کریمین تیبین آپ علیہ السلام کی ازواج پاک پاک امہت المؤمنین تیبیت تاہر بیٹیاں اہل بیت اطحار آل رسول انبیاء اکرام شحاب اکرام شحاب یاد طبعین 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 خلافہ راشدین عائمہ اکرام چہدہ اکرام صدقین صالحین اولیاء انظام غوث کتب عبدال کلندر تمام صلیل کے بزرگ غانرین تمام خالصتا بالخصوص مقدوم اکینات مخصن اکینات سیدہ اکینات سیدہ طیبہ طاہرہ مادی پاک سلام اللہ علیہ مولا مشکل کشا حضرت سیدہ علی مرتضی شیر خدا حضر کرر علی سلام سیدہ امام پاک علی مقام امام حسن علی سلام سیدہ شہدہ سیدہ امام عبدین علی سلام ان شان و علی ہستیوں کی بارگاہ میں ملاد پاک پیش کرتے ہیں قبول فرمار سرکار بغداد حضور غوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدہ فیض عالم دات صاحب گنج بخ رحمت اللہ علی حضور سیدہ امام علی حق شہید رحمت اللہ تعالی ان شان و علی ہستیوں کی بارگاہ میں ذکر ملاد پاک پیش کرتے قبول فرمار دربار علی محمد یا نقش بندی یا عیل شریف کے تمام بزرگوں کی برگاہ میں پیش کرتے قبول فرمار جنہوں نے احتمام کیا نوکری کی مالی تعاون کیا جانی تعاون کیا کوشش کی لوگوں کو اللہ ہمارے گناہ معاف فرمار ہمیں اور ہمارے ماباب کو بحساب مغفرت تعاف اللہ سنے ذکر پاک کا صدقہ ہمارا ایمان سلامت فرمار اے اللہ پاک بری موت اور برے خاتم سے اپنی پناہ تعاف فرمار اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے ہم با وضو زبان پر کلمہ شریف آنکھوں میں لجبال نبی صلی اللہ علیہ سلم کا دیدار نصیب فرمار اللہ ہم سحق دین و دنی آخر میں سرخ رو فرمار اللہ جو بیمار شفا تعاف جو مقروض ہیں کرس نجات تعاف جو تنگ دست ہیں اشحال تعاف فرمار اللہ کریم جو اپنے رشتے نہیں ہیں اسباب نہیں ہیں ماباب بڑے پریشان ہیں اللہ تجھے سیدہ پاک کی چادر مبارک کا سب کے لئے بہتر سبب پیدا فرمار اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ان کو فرما برداری عطا فرمار اللہ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ سلام کے نالین پاک کی خیرات نصیب فرمار اپنی بے پنا رحمت اطاف فرمار اپنا بے پنا کرم اطاف فرمار اپنا فضل عظیم اطاف فرمار اللہ ملک پاکستان میں امن سلامت اور سکون پیدا فرمار اف اللہ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں سے ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ فرمار ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمار اف واجب پاکستان کی خیر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے دین اسلام کے وطن عزیز کے لئے کام کر ملک سب کو خام یعنی آت فرمار اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمار اے اللہ کریم مسلمان جہاں کہیں بھی یہود و ہنود اور کفر کے ظلم کے پنجے میں اللہ سب کو آزادی نصیب فرمار اے اللہ کریم ہمارے مرشدان کریم کے خیر فرمار اے اللہ کریم کبل عالم صاحب زادہ والا شان کو ہر نظر بد سے محفوظ مدد اللہ علی مجدہ کے علم عمل عمر عزت صحت میں برکتیں اتا فرماؤ آپ کی آل اولاد کی خیر فرماؤ جس انداز سے آپ دین کا کام کرے اللہ تعالی آپ کی ہر کافش کو اپنے حبیب علیہ السلام کے اروج در اروج در اروج اتا فرماؤ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا یہ عطا وہ عطا چاہیے آقا جی آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جولی میری میرے لج بال نے مسترہ کے فرمایا بتا تجھے اور کیا چاہیے وصل اللہ تعالی علی حبیب محمد وعالی اجمعین برحمت گا یا ربنا یا کریم یا تمام احباب لنگر شریف لے کر جائیں ذلف گار بھائی جو اس مسجد کے امام ہیں ان کی طرف سے اعلان کیا جا رہے لنگر لڑی بغیر کوئی نہ جائے لڑی